بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہمارے سبقہ انوانا ہے عید آپ کو پتہ ہے نا مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں ایک کو چھوٹی عید کہتے ہیں ایک کو بڑی عید محسن شدت سے عید کا انتظار کر رہا تھا اور کیونکہ چھوٹی عید جو ہوتی ہے اس سے پہلے ایک مہینے کے روزے ہوتے ہیں تو بچوں کو بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے اس عید کا رمضان میں وہ روزانہ مسجد جاتا تھا رمضان کے علاوہ بھی روزانہ مسجد جانا چاہیے ستائیس کنہ زیادہ سواب ملتا ہے واپسی پر وہ چچا اسلم کی دکان پر رک جاتا تھا چچا اسلم کی دکان پر چھوٹے موٹے کھلونے بھی ہوتے تھے اور سودا سلف گھر کی چیزیں بھی ہوتی تھی تو وہاں پر وہ رک جاتا تھا چچا اسلم کی دکان پر ایک خوبصورت چابی سے چلنے والا نیلے رنگ کا ایک جہاز تھا محسن اپنی عیدی سے وہ جہاز خریدنا چاہتا تھا تو محسن جو ہے وہ اس انتظار میں تھا کہ اسے عیدی ملے اور پیسے لے کے آئے اور اپنا جہاز جو ہے اسلم چچا کی دکان سے خرید لے آخر عید کا دن آ ہی گیا محسن نے عید کی نماز پڑھی عید کے دن سب ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں عیدی مبارک بات دیتے ہیں اور بڑے بچوں کو عیدی دیتے ہیں پیسوں کی شکل میں ابو نے محسن کو دو سور پہ عیدی دی اسلم چچا وہ خوش ہو کر فوراں اسلم چچا کی دکان پر جا پہنچا چچا اسلم جانتے تھے کہ محسن نیلہ جہاز خریدنے آیا ہے یعنی کہ اسلم چچا کی دکان پہ وہ آتے جاتے رکتا تھا اور بڑی خریدنے کی نظروں سے جہاز کی طرف دیکھتا تھا لیکن پیسے نہیں تھے اب اس کے پاس پیسے آگئے تو وہ جانتے تھے انہوں نے مسکرا کر کھلونا کاؤنٹر پر رکھ دیا اس وقت کی نخالہ چچا اسلم کی دکان سے سودا خرید رہی تھی چچا اسلم نے ان سے سودے کے عوض جار سور پے مانگے وہ پریشان ہو گئی انہوں نے کچھ سامان واپس کر دیا محسن یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جب آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں آپ چیزیں لیتے ہیں اور چیزوں کے بدلے میں آپ جو ہیں وہ پیسے دیتے ہیں اس کو سکینہ خالہ پر ترس آ گیا اس نے اپنی عیدی سے سکینہ خالہ کا بل ادا کر دیا اسے بڑا عجیب لگا کہ انہوں نے سودا خریدا ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس نے اپنے پیسے دے دیئے یوں محسن جہاز کے بغیر گھر آ گیا شام ہوئی تو گھر کی گھنٹی بجی محسن نے دوڑ کر دروازہ کھولا سامنے چچا اسلم کھڑے تھے اب یہ ہے کہ چچا اسلم جو ہیں وہ اس رحم دلی سے بڑے متاثر ہوئے کہ بچے نے اپنا کھلونا نہیں خریدا اور ایک پریشان خاتون کی مدد کی ہے ان کے ہاتھ میں وہی نیلا جہاز تھا جو محسن خریدنا چاہتا تھا چچا اسلم مسکرا کر بولے یہ میری طرف سے آپ کے لئے عیدی ہے ایک تو دیکھیں اچھا کام کرنے سے اللہ سے بھی عجر ملتا ہے اور اس سے اس کا جہاز بھی مل گیا نیکی بھی مل گئی تو اس سبق سے ہمارے لئے کیا سبق نکلتا ہے سوچیں آپ نے لاما اقبال کا شیر ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں کسی اندھے کو سڑک پار کرانا کسی کا بھوڑے کو ہیلپ کر دینا کسی کی چیز گری اس کو پکڑا دینا سمان کسی خاتون نے اٹھایا ہو تو ان کے گھر چھوڑانا کسی پیاسے کو پانی پلا دینا تو یہ بہت ساری نیکیاں ہم کما سکتے ہیں کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا ارشِ بری پر اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ آسوان میں ہے اور ہم نے بھی اس دنیا کے بعد ہمارا ٹھکانہ بھی اوپر ہے تو تم اس دنیا میں لوگوں سے مہربانی کرو اللہ اوپر تمہارے اوپر مہربان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کسرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے تو ہمیں ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اس سبق کی مشکت جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں